میں اس محفل اختتاب کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان سید سلیم رضا صاحب سماجی کارکن ہمارے درمیان بالا شور کے جانے مانے سخصیت یہاں تشریف فرما ہے اور انہی کی محضبانی پر اپنا ترجمان کے اسٹوڈیو پر جناب ابراہیم آیاز صاحب کی آمد ہوئی ہے میں چاہوں گا آج کے اس بزم کے بارے میں اور اپنے ترجمان کے بارے میں سید سلیم رضا صاحب دو لفظ کہیں نوازی شوگی شکریہ میرے چھوٹے بھائی جناب عظیم بھالے شوری میں مجھے یہ وعفہ دیا گیا ہے کہ ہمارے بہار سے آئے شاعر کا شکریہ آدھا کروں لفظ کم پڑ دے دراصل کل میں نے انہیں دیکھا تھا ہمارے آل انڈیا بشہرہ میں میں کبھی سے ان کا ایک فین ہو گیا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالی نے یہ فن دی ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کروں گا اللہ سبحانہ تعالی اس سوڈیو میں مجھے بلائے جاتا ہے بار بار اس میں بھی میں اللہ کا شکریہ آدھا کروں گا کہ وہ مجھے چنتا ہے ساتھ میں جو ذریعہ بنتے ہیں سٹوڈیو کے آڈیٹر صاحب جناب انہائیت علی انہائیت ان کا بھی شکریہ آدھا کروں گا شکریہ آدھا کروں گا جو کیامرہ ہینڈل کرتے ہیں اور ہمیں کیامرہ میں کیپچے کرتے ہیں اور اس کیامرہ کے ذریعے تمام دنیا کو ہمیں دکھاتے ہیں جناب عبدالحناد صاحب ساتھ میں میں شکریہ آدھا کروں گا ہمارے بھائی مطر جو دوسرے پروفیشن کے ہونے کے باوجود اس کیامرہ کو ہینڈل کرتے ہیں کیامرہ کو چلاتے ہیں جناب عبدالحناد صاحب کا اور میں شکریہ آدھا کروں گا انہائیت صاحب کے گھر والوں کا جو اتنی بڑی مہم اپنے گھر سے چلاتے ہیں اور وہ بینا ڈسٹب ہو انہیں یہ پرمیشن دیتے ہیں میں شکریہ آدھا کروں گا تمام لوگوں کو جہاں تک میری آواز اس مایکروپون کے ذریعے جاتی ہے تمام آڈین جو ہمیں سنتے ہیں جو ہمیں سمجھتے ہیں اور اردو کو پرموشن میں ایک کارگار ہیلپ 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 ہمیں ملتا ہے ان کے ذریعے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ چینل چلانا کوئی چھوٹی اور آسان بات نہیں اس چینل کو چلانے کے ساتھ اس بات کا دھیان رکھنا کہ ویوز کو کیا پسند ہیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی اس چینل میں کوئی موویز کوئی پکچرز اور کوئی وحیت اور بہیت بےہودہ سامن نہیں ملے اس کے باوجود 24 گھنٹہ یہ چینل چلتی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں اس کے لئے میں ایک بات شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے یہ حیمت میند صاحب کو دیا ہے شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے بھائی میرے مطر جناب ایاز صاحب کا شو کتم ہونے کا ٹائم پی ہو رہا ہے کیونکہ ان کو کھانے پہ دعوت ہے یہ حیدربات سے آئے ہمارے بیش رہے ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لئے پھر سے دوبارہ میں تہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جناب پرہیم ایاز کا شکریہ نوازی شکرم ہمارے اسٹوڈیو میں اپنا ترجمان کی اسٹوڈیو میں ہمارے مہمانِ خوشی آج کے جناب ابراہیم آیاز صاحب جو مائنہ شائر ہیں حیدربات سے تشکلائے تھے ناظرین کرام آپ نے ان کو بھگور سنا ہوگا لفت اندوس ہوئے ہوں گے ساتھ میں ہم تمام شورہ کو داد دینے کے لئے اور ہماری حمد افضائی کرنے کے لئے اور ترجمان کا ہمیشہ ساتھ دینے والے ایک ہمارے بڑے بھائی جناب سید سلیم رضا صاحب موجود تھے اور ساتھ میں سماج کے جو ریپورٹر ہیں پوڈو گرافرز ہیں رزبان ملک صاحب بھی تشریف فرما تھے میں تمام اور ساتھ میں ہمارے ایڈیٹر جناب عناید علی نایز صاحب بھی ہیں میں تمام لوگوں کا اور خاص کر کمرہ میں عبدالحنان صاحب ساجد صاحب تمام لوگوں کا سکریہ آدھا کرتے ہوئے اس محفل کا یہی احتام کرتا ہوں سکریہ اضاف دیجئے اللہ حافظ